السلام علیکم ورشاہ و شروع و خوش آمدی بات کریں گے یوں ہی کے اپسوڈ نمبر ٹین کے برمو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ سلام دانیال کہتا ہے اپنے دوستے کہ وہ کم سے شادی کرے گا اور امریکہ چلے جاگا جس سے اس کی شادی مانگنی ہوتی ہے اور کافی پر اشانوں دے داؤت سے دھارا جان بات کرتے ہیں اور اس رشتے کے لیے مان جاتا ہے ان کی بات کو رکھ لیتا ہے اکبال سے وہ نمید سے وہ اکبال کی شادی کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہ مان جاتا ہے وہیں کھانے کی ڈیبری پر وہ سب کو یہ خبر سناتا ہے کہ ان کی شادی جلد ہوگی وہیں دانیال اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن اسے بنا کر دیتی ہے اور وہیں وہ داؤت کے محبت سے بات کرتے ہیں کہ داؤت کو اس رشتے سے کوئی بھی انکار نہیں ہے وہ اس سے شادی کرے گا اکبال داؤت کی بایر کہتی ہے ایک بات سے کہ ہم لوگ اس شادی میں خوب اللہ کو اللہ کریں گے اور وہیں وہ اس سے سمجھاتا ہے کہ وہ کافی اچھی لڑکی ہے اور تم دونوں کے زندگی اچھی گزرے گی وہیں داؤت سے کہتی ہے کہ وہ شادی کر کے صرف ایک تجربہ کرنا چاہتی ہے اور کچھ بھی لیکن اس کے ماں بلکل بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہوتی ہے اور دوس طرف کیم اس سے بارے میں پوچھتی ہے کہ اس کی منگنی ہوتی تھی کیوں سے پسند کرتا ہے وہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ امی اور خالہ کی وجہ سے یہ رشتہ ہو رہا تھا وہیں وہ اپنی بہن سے بات کرتی تو کہتی ہے داد جی نے یہ سب کچھ کیا ہے اور وہیں وہ کہتا ہے کہ نویت کو جلدی امریکہ واپس آنا ہے اس لئے میں جلد سے جلد یہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہیں آنے والے اپسوڈ میں ہم لوگے دیکھیں کس طرح وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں اگر داؤت نے اجازت پنا دی تو امریکہ نہیں جاؤ گی تو کہتا ہے کہ اگر نہیں تو میں یہ شادی ختم کر کے چلی جاؤں گی وہیں داؤت ان کی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور وہیں اس کی پھوپا کہتا ہے کہ ہم لوگ یہ شادی پہ جائیں گے دریالوں سے کہتا ہے کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں بولنے کے ضرورت نہیں ہے وہیں اسے کہتا ہے کہ مجھے لگا تمہاری شادی کسی اور سے تم پتسند کسی اور کرتے ہو اور آپ کے منگنی کسی اور سے ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے اپسوڈ میں کیا ہوگا کہ واقعی میں صرف ایک تجربہ کرنا چاہتی ہے داؤت اسے دل سے اپنا رہا تھا اور اسے پوچھتی بھی ہے کہ وہ کون درکی ہے جس کو تم خط رکھتے ہو کیا ہوگا آنے والے اپسوڈ میں آپ بھی اپنے ریکمنٹ کے ذریعے سے دیجئے گا